سنیے کشف الماجوب میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہم میں سے اکثر لوگ داتا صاحب جاتے ہیں قبر چومتے ہیں قبر چومنا اپنی عقیدت کا اظہار ہے نا چلیں وہ تو ٹھیک ہو گیا قبر چومنی ہے سفر کرنا ہے پیسے لگانے ہے داتا صاحب کی بات نہیں ماننی اب ذرا سنیے داتا صاحب کشف الماجوب میں واقعہ لکھتے ہیں ایک بزرگ کا جن کا نام تھا ابو حفظ عمر بن سالم وہ یہ نیشہ پر کے رہنے والے تھے وہ ایک لڑکی پیاشک ہو گئے شادی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں بات نہیں بن رہی ایک عامل ملا جس طرح اب یہ ہمارے آنی ہوتے ہیں عامل تویز دیتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں اپنا محبوب رسے ہے ساڑا رازی پہ کر دے ایمان خراب پیسے بھی گئے اور بعض اوقات عزت بھی گئی بعض اوقات عزت بھی گئی اب ان لوگوں کے پاس وہ بھی ایک بندے کے پاس چلے گئے یہودی عامل تھا اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ عمر تم ایسے کرو چالیس دن تک کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا چالیس دن کے بعد میرے پاس آؤ میں تمہیں ایسا تعویز بنا کے دوں گا کہ دیکھو ہفتے کے اندر اندر وہ لڑکی تمہارے قدموں میں ہوگی تمہاری اسے چھاڑی ہو جائے گی چالیس دن کوئی نیکی کا کام نہیں کیا نماز نہیں پڑی کوئی سچ نہیں بہت جو بھی مطلب نیکی کے کام تھے سارے چھوڑ دیے چالیس دن کے بعد آئے اس نے کوئی تعویز بنا کے دیا تعویز لے کے گئے استعمال کیا ہفتہ گزرا دو ہفتے گزرے تین ہفتے گزرے کوئی نہیں کام ہوا محبوب قدموں میں کوئی نہیں آیا گلا کرنے کے لیے اس کے پاس گئے اس عامل کے پاس جہودی کے پاس شکوہ لے کے گئے جا کے اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تیرا تعویز بھی استعمال کیا میں نے چالیس دن نیکیاں بھی چھوڑی حفظ عمر کو کیا کہا کہ عمر مجھے ایک بات بتاؤ ادھر بیٹھ جاؤ ذرا سوچو کہ چالیس دن میں تم نے کوئی نیکی کا کام تو نہیں کیا آپ سوچ میں بیٹھ گئے کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے مجھے اپنی نیکی یاد تو کوئی نہیں آ رہی میں رستے میں گزر رہا تھا ایک چھوٹا سارا پتھر ایک وٹہ رستے میں پڑا ہوا تھا میں نے وہ اٹھا کے ایک طرف کر دیا تھا اس نے کہا عمر تو ہمیں لڑکیوں کے پیچھے پھر رہے ہمیں میرے پیچھے پھر رہے جس خدا نے تیرا وٹہ اٹھا کہ ایک طرف کرنا اتنی نیکی بھی ضائع نہیں کی اس کا دروازہ چھوڑ کے میرے پیچھے پھر رہے میرے پیچھے پھر رہے آجا مل کے توبہ کرتے ہیں اس نے کلمہ پڑا مسلمان ہوا اور یہ ابو حفظ عمر جو تھے انہوں نے اس کے ساتھ مل کے توبہ کی اور دونوں کے دونوں اللہ کے راستے میں نکلے یہ ابو حفظ بعد میں ولیوں کے سلطان ہوئے ہیں کوئی مندہ توبہ کے لیے آئے تو سہی سچے دل سے اللہ کے سامنے آئے تو سہی